اور اس پر جاری ہے اسٹرولے کا مقابلہ انڈیا کے ساتھ پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ مروکا والکیمبیرا کے میدان سے ونڈے سریز اسٹریلی نے جیتی لیکن آخری میچ بھارتی ٹیم نے جیتا تھا ونڈے کا جس سے بھارتی ٹیم مومنٹم پر آگئی ہے اور اب یہ میٹ بہت امپورٹنٹ ہے شوڑے کی ٹیم نے ٹارگٹ دی ہے جس کو بھارتی ٹیم چیز کر رہی ہے بھارتی ٹیم کے پاس ایڈر سے ایڈم زیمپا بول کرانے کے لیے آئیں گے رائٹ اوم لائگ سپینر ساٹھ گیندوں پر ایک سو چولیس رن چاہیے بھارتی ٹیم کو ویرات کولی اب تک گیارہ پر ٹھہ رہے ہیں پہلی گیند آئی گیا ایڈم زیمپا کی ایڈر دی وکیٹ فلک ایڈ فور ایڈس اکویٹ کر دیلیوری آف سائٹ پر آتی ہوئی بول اور اس کو جس فلک کیا ہے پوفیک انداز میں look at that shot it's a cheeky shot اوہ تھرڈ مین جہاں پر فیلڈر کوئی موجود ہی نہیں تھا اور ویرات کولی نے اس کا پورے طریقے سے فائدہ اٹھایا فیلڈنگ میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر ایڈرلیا کی ٹیم دو سو ستوئیس رن کا ٹارگٹ دیا ہے ایسٹریلیا نے اور ویرات کولی اس کو چیز کرنے کے لیے آنکے بڑھنے ہیں فیلڈر موجود رہے گا ایک رن کی ماغ ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا ایڈرز چور سے شراہ سیئر آنگ اکتیس گیندوں پر انتالیس رن بنا کر موجود ہے شراہ سیئر عرشت تک سے گیارہ رن کی دوری پر ہے بیگ ایڈ سیکس شوٹ ون ڈاؤن پلیئر ہے شراہ سیئر اور ابھی بہت بڑی آن کھیل رہے ہیں ویکٹس انہینڈ ہے بھارتی ٹیم کے پاس اور اب موقع ہے کہ یہ آخری دس آور میں دھمال بچایا جائے گلڈنگ میں پریورتن کرتے ہوئے اسٹریلیا کی ٹیم ستاون گیندوں پر ایک سو انتیس رن چاہیے ہیں اور شراہ سیئر اب پینتالیس بار آ چکے ہیں اس طفح تھرڈ مین کی طرف کے لئے ہیں پرلڈر موجود ہے یہ رہے گی ٹوٹ بول اور اب آئے گی اس سور کی پانچ ویگر فیلڈر موجود ہے ایک رن کی باب ہوگی اور ایک رن بنا لے دائے گا اس کو بڑھتا ہوئے نے نانوے بارہ رن آ چکے ہیں سور میں پچپن گیندوں پر اب ایک سو اٹھائیس رن چاہیے ہیں راٹ کو لیے تھے یہاں ریڈم جیپاو کھیلنے کے لئے فلنک فائٹ مین کی طرف ایک رن کے ڈیمانڈ ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا اسے کے ساتھ یہ ٹرپل فگر میں بھارت رن آ چکے گیارہ ور سو دو وکٹ کے لقصان پر ادھر سے ایک شٹرن اگر آئیں گے لیفٹ آم آف سپنر باروان ور کرانے کے لئے چون گیندوں پر ایک سو ستائیس رن چاہیے بھارت رن ٹیم کو ویراٹ کو لی سترہ پر ٹھہرے ہیں دو کیماغ ہوگی اور دو رن بنا بھی لیا جائے گا اچھی رننگ ویند وکٹ یہ وقت ہے جب بھارت رن کو کوئی وکٹ لوس نہیں کرنی ہوگی یہاں سے وکٹ لوس کرنا بہت نقصان دے گا آور دو وکٹ ایشٹرن اگر بہت کرائیں گے کمپلیٹری بیٹ ہوئے ڈاؤن دو لیک سائٹ کھلنا چاہتے تھے ویراٹ کو لی اور اب آئے گی اس ور کی اگلی گین ایک ورد پر دو کی مانگ کی ہے لیکن اس دفاع ایک ہی رن بنایں گے اب تک اس ور میں تین رن آ چکے ایشٹرن اگر کافی بڑیا بولنگ کر آ رہے ہیں میک شور کریں گے کہ اس ور میں کوئی بولڈی نہ لگے ان کو ایک آون گیندوں پر ایک سو چوبیت رن چاہیے بھارت رن ٹیم کو شویا سید تیار ہے کھیلے کے لیے کھت بک آس دو بال نار آؤٹ دوبارہ سے پہنچ چکے تھے اور بہت بڑیا بول ہیشٹرن اگر کی اور کافی مشکل میں لے دکھ رہے ہیں آج شریعہ سیر ایسا اور کی پانچ رہ گین فلنگ سکور بڑھتا ہوا شریعہ سیر کا ہو چکا ہے اڈب تالس اور اب آگے سور کی آخری گین ڈیویڈ بورنر فلڈنگ میں پریورتن کرتے ہوئے آگے سور کی آخری گین شریعہ سیر اس دفعہ کرک کیا ہے شریعہ سیر نے ملے گی بورنری میڈ وکٹ پر اور اسی کے ساتھ ہی شریعہ سیر کا ارشہ تک کمپلیٹ ہوا سنتیس گیندوں پر باون اور اب وقت آ چکا ہے کہ شریعہ سیر ہر بول پر یہ اٹیک کریں کیونکہ پچ پر اب تک تو وہ سیٹ ہو چکے ہیں بڑی آنداز میں اور اب ان کے گیم ایمپورٹن رہے گی اسپیشلی اس وقت بہت ایمپورٹن رہے گی یہ گیم دونوں کی پارٹنشپ بہت بڑی آ جاتی ہوئے شریعہ سیر اور ویرات کولی کی ہر ان فینچ آتما ویشواس میں اضافہ کرتے ہوئے فلڈنگ میں پریورتن اس وقت آئے گی تیرہویں آور کی پہلے گین اور ویرات کولی ہے تیار ایمز ایمپا آورد ویکٹ کٹ باک کف کیا ہے استبال یارکر ڈیلیوری کو لو فل ٹاس میں کنوائٹ کیا اور سویپر کور کے اوپر سے کھیڑا ہے اور اسے کے ساتھی تینتیس گیندوں پر ترپن رن کی سادہ داری ویرات کولی اور شیعہ سیر کے دنے آن جاتی ہوئے ویکٹس تو بچا لی ہے اب وقت آگیا ہے اٹیک کرنے کا بہت ہی پڑیا شوٹ قدموں کا کیا ہے استبال ویرات کولی نے اور یہ ان کا فیوریٹ ایریا ہے جسے دشان میں انہوں نے مارا ہے بہت بہت ہے فلڈنگ میں پریورتن کرتے ہوئے سنتالیس گیندوں پر ایک سو چودہ رنچ آئی ہے ویرات کولی کو اور بھارتیا ٹیم کو بھی بہت اچھی بال ایڈم زیمپا کی کمپلیٹری بیٹ ہوئے اور اب آئے گی اس سامر کی اقلے گینے اس سامر کی تیسری گیند اوپر درکیٹ فلڈر مہت ہوتا ہے یہ رہے گی ٹوٹ بول پریشر بیلڈ ہوتا ہوا ایڈم زیمپا کی اچھی باپسی ایک وائیڈ انڈے لگ پک پندرہ کے قریب جاتا ہوا اور آف سائٹ پر بال کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جبکہ کافی روم مل گیا کافی چانس مل گیا تھا اور کافی ٹائم مل گیا تھا بال ٹپا بہت پیچھے کھائی تھی ایسے میں بہت چانس ملا فلڈنگ میں پریورتن ہارون فنچ اور اب آئے گا اس آفر کے اگلے گیند ویرات کولی پانچویں گیند کھیلیں گے اس آفر کی بہت بڑیاں کھیل رہے ہیں شوٹ کتمو کا کیا استعمال بال کو آنے دیا اور پچ آف دو بال پر آئے یہ دیکھیں جیسے ہی بال کر آئی تو کتمو کا کیا استعمال وارا شوٹ کوئک شوٹ اور اب آئے گی اس آفر کی آخری گیند اٹھارا گیندوں پر چھتیس رن بنا کر موجود ہے ویرات کولی فیلڈر موجود ہے دو کی مانگ ہوگی اور دورن بنا بھی لیا جائے گا تیرہ وار کے بعد ایک سو ستائیس دو وکٹ کے نقصان پر ادھر سے ٹرنر آئیں گے رائٹ آم آف پینر کسی بھی طریقے سے وکٹ چاہیے ہوگی اسٹرولیا کی ٹیم کو اور شرس آور باؤن پٹھے رہے ہیں اس وقت تینی رو بکٹ رائٹ فرم آئے فیلڈر موجود ہے یہ رہے گی ٹوٹ پول ٹرنر آور در وکٹ بول کریں گے سیکس پگٹ فرم شرس آئیر گیرنگ اپ بولری اگین اور اسٹرولیا کی ٹیم اب ہو گئی ہے بہت زیادہ پریشان کیونکہ یہ ساجداری بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف سے ویرات کو لی اٹیک کر رہے ہیں دوسرے چھوٹ سے شرس آئیر اٹیک کر رہے ہیں فیلڈرنگ میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر چالیس گئندوں پر چورانوے رنچ آئیے ہیں شرس آئیر لے پیچھ اسے سosaurus اپدئی. سچانوے کھنانوے میکت回來 چورانوے والے کا ساتھ آئیر کس اس جاتے کپنٹ بعد چورانوز تانوے مبروشان برکتفر در کر رہوا ہے چورانوز آئیر vier پیس آئیر کافی ویٹ کیا بول کا آنے دیا آنے دیا اور تھوڑا سا پلیسمنٹ میں کہیں کمی رہ گئی اور لاؤف پٹے رہے ہوئے فیلڈر کو کیش دے بیٹھے کافی فارم میں دیکھتے ہوئے یہ آ رہے ہیں اس وقت وائٹ ہینڈڈ بیٹس مین کیا راہو اس وقت ریسرٹ ان کا سٹریک ریٹ ہے ان کی آٹھ فیفٹیاں بنا چکے ہیں دو سنچری بھی ان کیسے میں آئے ہیں اور کہ راہ کولی ہے براہ کولی ہے گا ہو�� کولی ڈکزن گا مجرور! وہ كلگوستر بیٹھے اسے کی شک پات میری آٹی کولی ہے سٹیو سپت نے کیچ پکڑا دو گیندوں پر دو وکٹیں اور اب ہر دیکھ پانے آئیں گے وائٹ ہندر بیٹس مین اور ٹرنر کے لیے اب یہ ہیٹریک بول ہوگی اس کا سامنا کریں گے کل رہا ہو ایٹس ایٹریک بول ایٹس ایٹریک بول وائٹس ایٹریک بول وائٹس ایٹریک بول ہوگی بہت اچھی گیند ٹرن ہو کر اندر کی طرف آئی ہے کمپلیٹلی بیٹ کی ہے کہ رہول نے اور اب آئے گے سور کی آخری گیند دو وکٹیں چٹکا چکے ہیں بالکل سنگل نہیں لے سکے سور میں صرف چھے رن آئے پہلا بر بہت بڑی آرہ ٹرنر کا چودہ آور کے بعد 133 ویکٹ کے رہسان پر ایشٹرن اگر آئیں گے لیفٹ آم آو سپینر ادھر سے ہارتھیک پانڈیا ساڑھے پندرہ سے بھی اوپر جاتا ہوا اور ہارتھیک پانڈیا اور کل رہول کو کافی دیکھ کر کھیلنا ہوگا اس پورے سناریو میں تو کی مانگ ہوگی اور دو رن بناؤ لیا جائے گا چھے رنگ گیندہ وکٹ سکور بڑھتا ہوا ایک سو پانترس پانترس گندہ پر بیانوے رن چاہیے ہے بھارتے ٹھن کو انہارتک پانڈیا ہے اس ریدی تکھے تو کی مانگ اوہ مائی گاڈ اٹھا پیگ پیگ پیل اور گو آن اگین رن آٹ ہوتے ہوئے تو پریشر فیل کر رہے گیا بھارتے ٹیم جو کے نظر بھی آرہا ہے اور آسٹرولیا کی ٹیم نے اب میدان ماننا شروع کر دی ہے اس ٹائم آردک پانڈیا انلکی رہے ہیں ڈیویڈ بورنر رن آٹ کیا ان کو دو کے اندوں پر تین رن ہی بنا سکے فلک کیا تھا کور کی سائٹ پر فیلڈر موجود تھا دو رن برانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جب پہلا رن کپلیٹ ہو آتا تو سٹریٹ ٹو دا فیلڈر تھی دوسرے رن کے لیے بھاگی رہے تھے لیکن کافی دور رہ گئے تھے رن برانے سے پہلے مشکل میں پڑتے ہوئے بھارتی ٹیم اس پہلے ٹوئنٹ انٹرنیشنل میچ میں دوسرے ستائی سن کا ٹارگٹ ہے اور مشکلات بڑھتی جا رہے ہیں چھو جڑے جا ہے تویار وہ ایسا بھار کی تیسری گین شاٹ فور فرس ٹیلیوری رن برانے جڑے جا سٹرائیکنگ پہلی بول پر اٹیک کرنا بہت مشکل رہتا ہے لیکن جڑے جا نے یہاں پر بولیں بیٹ کرنے کے بجائے آتے حصہ ہوتی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے فلڈنگ میں پریو rejectedار کے لیے ایسا بھار کی اب آئے گی چوتھ ہی گینے جڑے جا اس درہی ہے is ready to play آور دے میکٹ What a falding کیا شاہدار فلڈنگ کیا ہاں پر ٹھرڈbell کی طرح فلڈر ٹھیرے اور آئے گی اس درہی پہنچ میکینے ایسن اگر آور دے میکٹ فلیڈر موجود ہیں بہت ہی قریب یہ رہے گی ڈاٹ بول ایشن اگر اوور در اکیٹ لیکن فلیڈر موجود تینوں کی تینوں کے انہیں بیٹ ہوئی ہے چور گندوں پر چور رمکی ساجداری جاتے ہوئے پندرہ آور کے بعد اکسو چالیس پانچ رکٹ کے نقصان پر پریشر بیلڈ ہو رہا ہے لوکیش راہول اب آئیں گے یہاں پر تیار ہے مقبل طور پر شوٹ what a stylish شوٹ پائلوکیش راہول جسٹ بلہ دکھایا ہے یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کہ راہول جو ہے وہ کتنی فارم میں ہے یہ دیکھیں what a شوٹ a sweet 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 cover drive very delighted a treat to watch پیلڈے میں پریورتن کرتے ہوئے کافی فارم میں نظر آ رہے ہیں آج 29 گیندوں پر 83 کیل راہول مکمل طور پر تیار ہے اگلی گیند بھی کھیلنے کے لئے اس دہ فارس ٹو دہ فیلڈے ایسا ور کی تیاری گیند دوور دوکیٹ ایسا ور کی تیاری گیند ایسا ور کی تیاری گیند ایسا ور کی طرف کھیلہ ہے فیلڈر موجود ہے ایک رن کی بانگ ہوگی اور ایک رن بنا بھی لیا جائے گا چڑے جا اور راہول کیے ساجداری بہت ایمپورٹن ہے اور سوچھتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ آف دے گیم بھی ہو سکتی ہے یہ ساجداری کافی اچھی گیند بیٹ ہوتی ہوئی بول پریشر بیلڈ ہو رہا ہے 26 گیندوں پر 82 رن چاہی ہے اور جڑے جا اب اٹیک کرنا چاہیں گے کسی بھی طریقے سے اٹھا کر کھیلہ ہے فیلڈر موجود گون سکس وکیٹ پریشر تو بڑھنا ہی تھا اور پریشر بڑھا بھی ہے چھے گیندوں پر چار ہی رن بنا سکے جڑے جا اور اپنے وکیٹ گوا دی سٹریٹ کھیلنا چاہتے تھے اور پڑی ہٹ کھیلنا چاہتے تھے چھکا مارنا چاہتے تھے سٹریٹ ڈاؤن دے گراؤن پر صحیح طریقے سے کنیکٹ نہیں کر پائے لوگوں پر ٹھہرے ہوئے فیلڈر کو کیچ دے بیٹے ہیں اور اس طرف سے آئیں گے اب کلدیب یادو لیفٹ اینڈر بیٹس میں کل راہول پانچ گیندوں پر پانچ ان بنا کر موجود ہیں اور اب آئے گی اس سور کی آخری گئے اس سور میں صرف پانچ ان آئے ہیں ٹرنر تین وکٹے لے چکے ہیں پیگ ہٹ سکس وارا شورد پریشر شورد فرم کل راہول پیگ ہٹ سو جب تک کل راہول کرس پر موجود ہیں تب تک امید کی جا سکتی ہے وارا شورد پریشر شورد کیونکہ ٹرنر کو چھکا مارنا اتنا آسان نہیں ہے ٹرنر آلڈری تین وکٹے لے چکے ہیں ادھر سے آئیں گے مارنس لیبا شیئر رائٹ ہینڈ اور ملائک سپینر کلدیب کیا دفتہ یار ہیں سترون آور ہے اور ایک سو ایک کون بھارتیا ٹیم کا سکور پہلے گاہد آئے گی مارنس لیبا شکی ایک رن کی ہوگی وہاں ٹرنر آئے گاہد آئے گاہہ بلا دکھایا ہے دیکھیں ہاں پر ڈیلیکٹ شورد ہمی سے کہہ سکتے ایک ٹیلینڈر کی طرف سے ملائے گا چوکا پرلگ میں پریورتن کرتے ہوئے ہاں پر آبائی کے سوار کی اگلے گین مارنس لیبا شکی پانچ بھی گین کرائیں گے کلدیب یادف کو بڑھ دے گیٹ شورد فور سو کلدیب یادف is managing to get a boundary to get something out of the box لیٹ کٹ کھیلا ہے کلدیب یادف نے but trying his best to get a boundary and he is getting it اس کے لابا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آرہا ہے اور انیس گیندوں پر شاستر ٹرن چاہیے look at that big complexion over the wicket shot oh my god this is stylish 3-4 is in a row down the track over sweeper cover بہت ہی start a shot what a shot by کلدیب یادف look at that perfect what a timing nice آخری تین گیندوں پر بارہ رن ملے ہیں very healthy and beneficial کو لٹھارا گیندوں پر باسٹر چاہیے ہیں اور اب کل راہل کو ٹیک کرنا ہوگا فیلڈنگ میں پریورتا ٹرنر اپنا تیسرا آور کرائیں گے and کل راہل آج ویسے بھی فارم میں نزر آرہے ہیں جب سے آئے ہیں تھوڑا سا سلو ضرور کھیلے ہیں لیکن اب وقت ہے کل راہل کو آٹیک کرنے کا کرلے میں پریورتن کرتے ہو ارون فنچ سترہ کے اندوں پر چھپرنن چاہیے کل راہل need two strikes in each and every ball اور اب آئے گے سوڑ کی دو تھریک and turner کی شوٹ اوہ مائی گا it was a quicker ڈیلیوری it was a quicker ڈیلیوری آف سٹر مڑھانا چاہتے تھے لیکن اس سے بھی زادہ کوئی کرائے کل راہل وڑا شوٹ اپنے آپ کو رون دیا a very risky شوٹ i can say very very risky شوٹ چوکتے تو آؤٹ تھے بگٹ کل راہل دو چھکے دو گیندوں پر فیلڈنگ میں پریورتر he is attacking and striking the ball very very sweetly اور اب آئے گے اس سوڑ کے click and over the wicket down the left ساڑتی بول امپرکا شاہروں کو وائٹ کا سکور بڑھتا ہو ایک سو اٹھتر this is the over that کہ راہل wants he is attacking and striking each and every ball اس سوڑ کے تیتھرے گین اس دفا بیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے پندرہ کے اندوں پر ان چوس over the wicket شوٹ سیکس بلے کا بالکل آخری کنارہ دے آپ کو روم دیا بڑے ہٹ کھیلی ہے what آ شوٹ اب تک اس سوڑ میں اٹھارہ رنا چکے ہیں یہ ٹرنر جو ہیں اب تک کے سب سے بڑیا بولر رہے تھے تین وکٹی چٹکا چکے تھے لیکن ابھی یہ اور دو اور ڈائی سیچوشن کا داب ہارتی ٹیم کے لئے ارون فنچ پریشان ہو کر فیلڈنگ میں پریورتن ابھی بھی دو گہنے ہیں کہ راہل اس سٹرائکنگ اینڈ اٹیکنگ ایچ اینڈ ایفری بول اس دا فارس ٹیٹ کھیلہ ملے گا چوکا what آ شوٹ دس اس گوئنگ ٹو بی تیس آ چکے ہیں اگر ایک وائٹ کو بھی بلا دیں سور میں جو ریکوائر نیڈ ہے وہ اچیف کر چکے ہیں یہ سب سے بڑیہ بولر ہیں اسٹرائی کے تین وکٹر بھی انہوں نے چھٹکائی اور ان پر اٹیک کرنا بہت مشکل کام ہے پر راہل اٹیک کر ہی رہے ہیں کیونکہ اور راستہ ان کے پاس اور ہے نہیں تیرہ گیندوں پر 49 رن چاہیے ہے اور اب تک تیرہ رن آ چکے سور میں وائٹ این آور دس اس اور آب آئے آئے سور کی آخری گین ڈو کر ورژ آور آب آب آ transmitter سور آ KP بھار дом ڈ mourning пон مات affect کلدی پیادو ہے جیسا ہے اور سیگل بنا بھی لیں گے سمارٹ موو فرم کلدی پیادو کل راہل کو دے دیا گیا ہے اور اب کل راہل گیارہ گیندوں پر ارتیس چاہیے اور کل راہل نیچ تو اٹیک پہلی بول بیٹ کر دی ہے دس گیندوں پر ارتیس چاہیے بول پر اٹیک کرنا اتنا آسان بھی نہیں رہتا ہے اور اب آئے گی سمار کی اگلی گیند آورت وکیٹ شاہد فور آور فائن لگ اس گیرنگا بارنری دس سمار اس ویری امپورٹن اسپیشلی دیز بولز یہ آخری کی چار گیندیں بہت امپورٹن ہیں جن میں سے ایک گیند پر تو چوکا جڑتی آیا ہے کہ راہل نے ہی نیڈس تو اٹیک اگین کرتی ٹیم لکش کی طرف بڑھتے ہوئے کل راہل بڑھاتے ہوئے یہاں پر فیلڈگ میں پریورٹن کل راہل کے لیے ناؤ گیندوں پر چون تیس ون چاہیے ہے he is attacking and striking each and every ball ٹاکر کھیلا ہے ملے گا چوکا انٹو دے گیپ کوور لانگ آف اپورفیک گیم بہکیر راہل ویری پوفیک گیم اور اسے کے ساتھ ہی سترہ گیندوں پر ایک آون رن کی ساجداری جہاں پر کل دیب جادہ وساط دے رہے ہیں کل راہل کا کل راہل is striking hard ویری ویری hard گیند اچھی تھی لیکن جس طریقے سے جس پرکار سے کھیل رہے ہیں آج کل راہل کسی بولر کو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی بولر کو وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں اور ہر ایک کوپ بانڈری لگانے کی کوششوں میں ہیں پرلڈنگ میں پریورتن hard گیندوں پر تیس رن چاہیے کہ راہل خود بیالیس پر ٹھہ رہے ہیں he needs to attack again گیس سمر کی پانچ گیند over the wicket short six big eight straight down the ground what a player he is اور اسی کے ساتھ ہی اپنے عرشتہ تک کے قریب جاتے ہوئے پر اس سے بھی important ہے بھارتی ٹیم کو over the line لے کر جانا کہ راہل ہر ایک بول پر attack کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم میں امید آ چکی ہے میچ کو جیتنے کی سات گیندوں پر چوبیت رن چاہیے بھارتی ٹیم کو and کے راہل is attacking each and every ball over the wicket ball کرائیں گے shot four oh my god 19 رن آئے زور میں اور آخری چار گیندوں پر 18 رن بنائے ہے کیل راہل نے اور یہی چاہیے تھا بھارتی ٹیم کو پر اسی کے ساتھ یہ 18 گیندوں پر 52 عرشتہ تک کمپیٹ کیا کیل راہل نے پانچ چھکے پانچ چوکے a magical stop from کیل راہل look at that one it's a perfect stroke پر ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے کیونکہ آخری آور میں بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے 20 رن چاہیے ہوگا اور کے راہل بھی آف سٹرائک رہیں گے اور اب آئیں گے میچل سٹاک آخری آور کرانے کے لیے left home fast پرلنگ میں پریورتن 6 گیندوں پر 20 قلدیم جاندہ is ready to play پہلی گیند آنگی میچل سٹاک کی over the wicket oh my god پیٹ کی ہے یہاں پر مشکلات بڑھیں گی یہاں پر دیکھا جائے تو single بنا کے دینا ہوگا over the wicket گال کرائیں گے بھاگنے کی کوشش کی ہے filter ملیں گے pass directed اور امپائر نے third امپائر کو دیا ہے single بننا بھی ضروری ہے دیکھو کہ ایک ایک رن بہت قیمتی ہے بھارتے ٹیم کے لیے پر نہیں بنا ہے that's gone تو میرے خال میں اپنی wicket کی قربانی دیا ہے کلدیب یادو نے کیل راہل کو سٹرائک پر لانے کے لیے تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خود اب آؤٹ ہو چکے ہیں what an out fielding جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے fielding کی ہے اور یہی بات یہ ہے کہ کیل راہل کے انڈ پر انہوں نے نہیں throw پھیکی ایوانا وہ بھی out ہو سکتے تھے یہاں پر wicket گری ہے بہت مشکل سی situation ہے آپ پر کلدیب یادو وارڈ کے اندوں پر 14 run ہی بنا سکے اور اب آئیں گے محمد شامی اس short سے ریکن یہ دوسرے انڈ پر ہوں گے بڑیہ بات یہ ہے کہ اس انڈ سے کیل راہل ہے چار کے اندوں پر 20 run چاہیے ہیں کیل راہل is ready to play he is ready to play پہلی گاند آئے گے مچھا سٹاک کی اور ہمپار کا اشارہ ایک اچھا بڑی گاند ہو چکی ہے oh my god کیل راہل is changing the game it's turning the game for india what a difficult shot over cover back foot پڑا کر چھکا ہا رہا ہے 3 گاندوں پر 14 run چاہیے بھارٹی ٹیم کو فیلڈگ میں پریورتن 3 گاندوں پر چودہ کیل راہل is ready he is ready to play مچھا سٹاک بھگتے ہوا رہے over the weekend six سٹاک کیل رہا ہوں attacking each and every ball oh my god 3 گاندوں پر چودہ چاہیے تھا لیکن یہ چکا بہت کام کا stretch out what a placement this is going to be 2 گاندوں پر آٹھن چاہیے ہوگا ایک بول بھی بیٹ ہوئی تو بھارٹی ٹیم یہ مچ ہار جائے گی فیلڈگ میں پریورتن وہ گاندوں پر آٹھن چاہیے تو گاندوں پر آٹھن چاہیے کیل راہل is ready to play again بھاگتے ہوا رہے ہیں over the weekend shot six even luck is with top edge offside پر گین اور ایسی کے ساتھی کیل راہل کریب آکر چانو تھی دینے مچہ سٹاک کو that's an attitude oh my god three sixes in a row in three deliveries کیل راہل is turning the game for india it's all about power it's all about power بلہ اتنا تیز گھوماتے ہیں کہ top edge بھی ان کو چھکے پر ملے گا اور اب آئے کے سور کے آخری گیاں ایک بول پہ دو رہن چاہیے ہیں یہاں پر کیل راہل is ready to play again ایک بول پہ دو سکھ oh my god it's a four six چار گہنوں پر چار چکے and now impossible toss کو possible کیا ہے بھارتیا ٹیم نے یہ پہلا تی ٹوینٹی مچ تین وکٹ سے جیتا credit goes to کیل راہل what a player he is روی شرمان اٹھ آئیس بنائے جگر دھمنے ساتھ چھرا سیئر اٹھ آون ویرات کولی نے بنائے 38 اور 22 گیندوں پر 36 رن کی 76 رن کی پاری کیلی کیل راہل نے what a player he is بالنگ میں دیکھا جائے تو سب سے بڑیا بالنگ ٹرنر نے کرائی تین وکٹیں چٹکائیں انہوں نے باقی زیمپور سٹاک ایک ایکی وکٹ چٹکا سکے 226 رن بنائے تھے صرف مارنس لیوشے کی وجہ سے کہ انہوں نے 86 رن بنائے تھے لیکن اس کے جواب میں صرف 22 گیندوں پر 76 رن کی پاری کیل راہل کی اور میچ میں سمجھتا ہوں اسٹریلیا کی جبنوں سے باہر نکال دیا اینڈ نو ڈاؤڈ ایواریڈ کہ کل راہل آرچ کے ہوں گے من آف دا میچ انڈیا کے لیے پہلا ٹی ٹوینٹی میچ منو کا اول کیم بیرا کے میدان سے جیتا ہے بھارتیا ٹیم نے من آف دا میچ اس کے ایل راہل